اسلام علیکم کیسے آپ اگر آپ میں چارل پر نئے ہیں تو قائلی چانل کو لائک کیجئے سبسکرائب دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں تک کہ ہر آئندہ آنے والی اپ ڈیٹ اب تک وروق پہنچ سکے ہو ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے ریکشن شورٹ ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہو اچھا جی یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ آپ کو تھامنیل سے آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کل پورا وقت جو ہے نا لائفوں میں بچوں کی ٹرولنگ ہوتی رہی آپ کبھی سب سے پہلے یہ ٹرولنگ کہا سے شروع ہے دیکھیں سام جو ہے انہوں نے یہ ٹرولنگ شروع کی اب میں اس کے بعد جو ہے میں نے ان کی اکثر جو ویڈیوز دیکھی ہوں جو ریاکشن دیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے جو ہے بابر کے بچے کی بھی ٹرولنگ کی تھی اور یہ اکثر بچوں کی ٹرولنگ کرتی ہیں اور یہ اس روش پہ قائم ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ بچوں کی ٹرولنگ کر کے یہ کچھ ویوز حاصل کر لیں گی آپ مجھے بتائیے کیا آپ جو ستارہ کو پسند کرتے ہیں کیا ستارہ کی پرسنالیٹی ایسی ہے یہاں میں بہت ہی ایک کھری کھری بات کروں گی یا ستارہ کی پرسنالیٹی ہے کہ وہ کبھی بچوں سے مقابلہ کرے یا بچوں کو ٹرول کرے یا اس نے کسی بھی ریاکشن میں کہیں پہ بھی کسی کے بچوں کو ٹرول کیا ہے کہ اگر آپ ستارہ کا سپورٹر بن رہے ہیں دیکھیں میں نیوٹرل ہوں لیکن آپ جو ہیں نا نیوٹرل ہیں نا سپورٹر ہیں نا ہیٹر ہیں آپ کوئی عجیب ہی چیز ہیں عجیب ہی مخلوق ہیں آپ یہاں پہ سلمہ کی بچی کو ٹرولنگ کر رہی ہوں اور بچی پہلے آپ لوگ نے پرگننسی کی جو ہے وہ ٹرولنگ ہوئی اس کی پرگننسی کی چلیں وہ ہوئی تھی پرگننسی نہیں تھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بچی ہے آپ اس کو ندیدی کہہ رہی ہیں آپ اسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے یہ عورت ہو کے بحثیت ہے آپ لوگ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی کی بچی کی ٹرولنگ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمہ تھی ہیں انہوں نے بیوٹی ویلوگر کی بچی کی کمیونٹی لگائی تھی اس پہ بھی ستارہ کے جو سپورٹرز تھے جو اچھے تھے جو اچھے ذہن کے مالک تھے جو اچھا دل رکھتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہٹا دیں مریم نے بھی کہا تھا نوشید نے بھی کہا تھا کہ یہ کمیونٹی ہٹائیں آپ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو ٹرول کرنا یہاں پہ آپ جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کسی سامنے والی کی حصاب سلمہ کی بچیوں کو ٹرول کرواتی ہیں اس کی ہے کہ ستارہ کے بچے ٹرول ہوں وہاں سے دوسری رائف لگ گئی کہ انہوں نے ستارہ کے بچیوں کو ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہکلاتی ہیں وہ یہ کر دیا وہ کر دیا ابھی یہ شروع ہکلات سے ہوا ہے ختم جو ہے ناجائز پر ہوگا اس کس طرح کے لوگ ہیں دونوں طرف سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں آپ لوگ اپنے ریاکشن میں بچوں کو ذلیل اخوار کرتے ہیں آپ اس کی سلمہ کی جوان بچیوں کو ٹرول کرتے ہیں کبھی جب پہلے جوان بچیوں کو ٹرول کرتے تھے آپ چھوٹی ایک ڈیر سال کی بچی کو ٹرول کرتے ہیں اس سے سامنے مخالف پارٹی جو ہے وہ ستارہ کی بچیوں پر ٹرول کرنا شروع کرتی وہ جہاد شاہ بھی بیچ میں آگیا یعنی آپ لوگ میں ثانیہ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے بلکل ختم ہو چکی ہے بلکل ختم ہو چکی ہے جو ستارہ کے سپورٹر ہیں جو ستارہ کو پیار کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ستارہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسی پرسنالیٹی نہیں ہے میں نیٹرل بات کریوں وہ کبھی بھی ایسی پرسنالیٹی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹرول کروائے گی یا وہ بچوں کو ہیٹ دے گی کبھی بھی نہیں دے گی وہ تو اپنے سوتن کے بچوں سے پیار کر رہی ہے اب اس پہ بھی بات ہو رہی ہے پہلے جو ہے جب وہ ان کی برائی کرتی تب بھی پرابلم تھی اب میں نیٹرل میں بات کرتی اب جب سہسی خوشی رہ رہے ہیں آپس میں تب بھی پرابلم ہے تو یہ پرابلم آپ لوگ کے ہے مطلب مسئلہ کیا ہے سلمہ جو ہے پہلے وہ ستارہ کے اوپر ریاکشن دیتی تو وہ پرابلم ہے اب چھپ کر کے بیٹھی بھی اپنا کام کری ہے تو وہ پرابلم ہے مطلب پرابلم ہی پرابلم ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ کو فرٹیسزم کے علاوہ کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے اور فرٹیسزم کیجئے ضرور کیجئے جس سے کوئی فائدہ ہو کسی کے بچے کو کبھی کہہ دینا سلمہ کی بچی کو ندیدہ بول رہی ہیں سامنے والے ستارہ کی بچی کو ہکلا بول رہے ہیں یعنی آپ لوگ کس قسم کے گندی اور نچلی سوچ رکھنے والے ہیں اچھا ان کو شے کون دے رہا ہے یہ جو جیم ریاکشن والی ہیں وہاں پہ ستارہ کی بہن آگے بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا پینل جو ہے وہ بڑا کوئی موتبر ہو گیا ہے اور جو ہے وہ پینل بہت اچھا ہو گیا ہے اور پھر ستارہ کی بہن نے درس بھی دیا آج بڑی اچھی ویڈیو لگی مجھے بڑی انفرومیٹیو دی بہت اچھی تھی نفس کے معاملات میں بات ہوئی ہے پھر میں آپ سے ہی کہوں گی کہ بجائے آپ پینل پہ جا کے کیسز کو ڈسکس کریں ہیٹرز کو سپورٹرز کو ڈسکس کریں وہاں ان لوگوں کی کانسلنگ کیجئے یہ جو آپ کی لوگ بیٹھے ہیں یہ جو آپ کی ٹیم ہے جسے آپ نے اون کیا ہے کانسلنگ کیجئے کہ کسی کے معصوم بچوں کو ٹرول نہیں کرتے کسی کے معصوم بچوں کو دشمن کے اسلام میں کیا حکم ہے دیکھیں جنگ میں بھی اسلام میں بولا گیا ہے کہ دشمن کی کھیتی اس کے بچے اور اس کے بزرگ یعنی جو کھیت ہیں بزرگ ہیں اور جو بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ان سے کسی قسم کی جنگ نہ لڑی جائے کس قسم کے مسلمان ہیں بھئی آپ لوگ کس قسم کا اسلام دین اسلام کو آپ فروغ دے رہے ہیں کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں رشوت کو آپ کہتے ہیں پانچ ہزار کوئی رشوت نہیں ہوتی ہے بچوں کی ٹرولنگ آپ کروا رہے ہیں کوئی انسانیت بچی ہے آپ لوگوں میں کہ نہیں بچی ہے وہاں سے جہاد شاہ کو آپ لے آیا جو معاملہ ختم ہو چکا تھا یعنی آپ لوگ بیٹھے ہی اس لیے کہ آپ ستارہ کو ننگا کریں آپ بیٹھے ہی اس لیے یہی کرنے یہی گند پھیلانے آپ آئے ہیں سارے کے سارے اکھٹے ہوئے ہیں ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں میں ستارہ کی بہن کو کہوں گی خدا رہا خوش کے نا کھلنے کبھی وہی جیم ستارہ کے ہزبن کو ٹرول کرنے لگ جاتی ہے بھئی اگر جو اسلام میں شوہر سر کا تاج ہوتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے وہ اپنے شوہر کو ٹرول نہیں کروا رہی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ان میں راضی نامہ ہو گیا ہے وہ ہزی خوشی رہ رہے ہیں تو آپ کو کیا مصیبت آئی ہوئی کہ آپ اس کے شوہر کو جو بولنا شروع کر دیں یہ جو تارہ کے شوہر تھے انہوں نے کمیونیٹی لگا کے انہوں نے ویڈیو میں اس عورت کو ڈسون کیا ہے اب تارہ کی بہن جو ہے جا کے اس عورت کے پینل پر جا کے بیٹھتی ہیں تو یہ کیا طریقہ کار ہے یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں جو نا بالکل سمجھ سے باہر ہیں اور یوٹیوب کا محل جو ہے نا وہ اس قدر گندہ ہو گیا ہے لوگ دو دو سال پرانی باتیں لے کر آ رہے ہیں مطلب کوئی ٹاپک ہی نہیں بچا بھئی کوئی ٹاپک ہی نہیں بچا کرنٹ ٹاپک پر آپ نے بات ہی نہیں کرنی آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے کہا چلو جی بچوں کو گھسیٹ لو بچوں کو ٹرول کر رہا ہوں اور بچوں پر ریاکشن دینا شروع کر دو اور یہ ایسا سمجھو کہ بھئی اگر آپ نے بچوں کو ٹرول کیا تو وہ آڈینس کونسی ہے جو ان کو واوا شاباش دیتی ہے آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں وہاں سے آپ نے اس کے بچوں کو ٹرول کیا جیم کے بچوں کو ٹرولنگ شروع ہو گئی آپ بحیثیتیں ماں برداشت نہیں کر سکیں گی بلکل بھی کرنا بھی نہیں چاہیے کسی ماں کو برداشت آپ کیسے برداشت کر سکیں گے کہ آپ کے بچوں کو ٹرول کیا جائے بچے معصوم فرشتہ ہوتے ہیں ننے پھول ہوتے ہیں آپ ان کو کیسے ٹرول کر سکتی ہیں اور اگر کوئی بھی مجھے یہاں پہ آکے ہیٹ کمنٹ دیتا ہے نا تو دیتا رہا ہے مجھے کوئی سرک نہیں پڑتا اب میں یہ بات بولوں گی کہ سلمہ کی ایک ڈیر سال کی بچی کو ٹرول نہ کرو میں بلکل بھی جو ہے اس یوزر کو جو یہاں پہ بیٹ کمنٹ کرے گا کہ ہاں کیوں نہ ٹرول کرو اور وہی دو سال پرانی کسی پٹی سٹوری لے کر آئے گا کہ اس نے سلمہ نے ستارہ پہ الزام لگایا تھا یہ بھئی ان دونوں کی صلح صفائی ہو گیا ان دونوں کا معاملہ ختم ہو گیا آپ کرنٹ ٹاپیک میں بات کریں آپ کیا اسی چیز کو گھسیٹے جارہے ہیں گھسیٹے جارہے ہیں اس کو نکلنے دیں آگے ستارہ کو آپ نے اس کو وہی دو سال کے پیچھے لاکے کھڑا کر دیتا ہے وہ آگے جاتی ہے پھر آپ لوگ اٹھا کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے وہ آگے جاتی ہے پھر آپ اٹھا کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو بچوں سے لڑتے ہیں مجھے یہ اس بات کا جواب دیں آپ لوگ کہاں انسانیت بچی ہے کہ نہیں بچی ہے تھوڑی سی انسانیت اور تھوڑی سی شرم اور غیرت ہونا تو بچوں کو بچوں کو ٹرولنگ نہ کریں بچوں کی ٹرولنگ نہ کریں نہ ستارہ کے بچوں کی ٹرولنگ کریں نہ سلمہ کے بچوں کی ٹرولنگ کریں نہ جائم کے بچوں کی ٹرولنگ کریں بچوں کو بیچ میں مت لے کر آئیں یہ تو آپ لوگ نے دشمنی کی حدیں نکال دی ہیں دشمنی کی حدیں نکال دی ہیں پورا دن لائیووں میں بچوں پر بات ہوتے رہی پورا دن لائیووں میں بچوں پر بات ہوتے رہی آپ سلمہ کے بچوں کو ٹرول کریں گے وہاں سے نفسی آتی عورتیں ستارہ کے بچوں کی ٹرولنگ جو ہے ان کی شروع ہو گئی ہے آپس میں لڑائی جگرہ فساس شروع ہو گیا تو بہرحال مجھے بات بے انتہا بری لے گی اور میں اس پر ضرور مجھے لگا کہ مجھے پوائنٹ رکھنا چاہیے اپنے کہ ایک ڈیر سال کی بچی جیتی جاکتی انسان ہے آپ اس پر ٹرول نہ کریں ستارہ کی جو بچیاں ہیں وہ بھی جیتی جاکتی انسان ہیں آپ لوگ ان کو ٹرول نہ کریں جیم کے جو بچے ہیں وہ بھی بچے ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ستارہ اور سلمہ کے بچے کوئی آلہ بچے ہیں اور جیم کے بچے بچے نہیں ہیں کوئی بھی کسی کے بچوں کو ٹرول نہ کریں بھائی آپ لوگ بچوں تک کیوں پہنچتے ہیں پہلے آپ لوگ انہی سارے گند میں انہی ساری چیزوں میں آپ لوگ مریم کے بچوں کے سکول تک پہنچ جاتے ہیں سکولوں میں جا کے آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کو شرم آتی ہے کہ آپ کسی بچوں کے فیوچر کو تباہ کرتے ہیں آپ بابر کے ایک دور سال میر اور حمزہ ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتا انتہائی واہیات ٹوپک تھا انتہائی واہیات لائف تھی جس میں بچوں کو ٹرول کیا گیا کسی کے بھی بچوں کو کسی کے بھی بچوں کو ٹرول جو ہے وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ پتہ پرابلم کیا ہے یہ پہلے چیا یائنگ جو تھے وہ پہلے سلمہ سپورٹر تھے اب وہ یہاں پہ ستارہ سپورٹر بن گئے ہیں پہ ستارہ نے ڈسون کیا مجھے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو الزام لگا کے ڈسون کیا مجھے اس چیز سے پرابلم ہے بس میرا پرابلم یہ ہی ہے میرا پوائنٹ یہ ہی ہے میری شکایت یہ ہی ہے میرا مسئلہ یہ ہی ہے میرا فنڈا یہ ہی ہے بہرحال یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتی چلوں گے یہ وہی سوچ ہے اور یہ وہی تنگنگ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ای پی ایس کا ایک واقعہ ہوا تھا وہاں پہ بچوں سے لڑا گیا تھا وہاں پہ معصوم بچوں کا جو ایک قتل عام کیا گیا تھا اب یہ وہی criminal minded ہے یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ میں آپ کو بتاؤں گے معصوم بچوں کو target ہیا جا رہا ہے ان بچوں کا کیا قصور تھا وہ بچے کیا controversy لے کر آئے ہیں کیا سلمہ کی بچی controversy لے کر آئے ہیں دیر سال کی کیا ستارہ کی بچی controversy لے کر آئے ہیں چھر سال کی کیا آپ کیا نام ہے جب بابر کی بچوں کو ٹرول کیا جا رہا تھا کیا وہ controversy لے کر آتے ہیں آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ ساری سوچے یہ ساری تانے بانے جو ہے نا یہ برے دماغ کے جنم کیے وی چیزیں ہیں جو آپ کا دماغ اگر گندہ ہے اور آپ کا دماغ اگر برا ہے تو وہ یہی سوچے گا اور یہی content دے گا اور یہی content بچے گا اور اس content کو چھاپنے والے اس content کو دیکھنے والے سب کے سب میں کہتی ہوں وہ ایک ہی ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں آپ سب لوگ جو اس panel پہ جاتے ہیں جو اس panel کو دیکھتے ہیں جو وہاں پہ واہ کرتے ہیں کہتے ہیں شاب باش شاب باش کیا بات ہے میں تب پوچھوں گے جب آپ کے بچے کو ٹرول کیا جائے گا جب آپ لوگ بحیثیتیں ماں بحیثیتیں عورت آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے بچے کو ٹرول کرے دونوں پارٹیز سے کہہ رہی ہوں میں جو جائم کے بچے کو ٹرول کرے ہیں میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں کیوں ٹرول کرے ہیں وہاں پہ پھر جب آپ کے بچوں کو ٹرول کیا جاتا ہے آپ کی چیخیں نکلتی ہیں میں جو سلمہ کے بچوں کو ٹرول کر رہے ہیں میں ان کو بھی غلط کر رہی ہوں جو ستارہ کے بچوں کو ٹرول کر رہے ہیں میں ان کو بھی غلط کر رہی ہوں یہ سب جو ہے یہ criminal minded لوگوں کا گیم ہے اچھا یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ ستارہ کو انصاف نہیں دلانا یہاں پہ مسئلہ یہ سلمہ سے بدلہ لینا ہے یہ اس کی پارٹی کے اور اس کے گینگ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھ کے وہی اب وہی گند وہی بخواس وہی چیزیں اب وہی ریلز بے ہدا ریلز بے ہدا تصویریں ایڈٹ چیزیں یہ سب وہی گند یوٹیوب پہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے بھئی ستارہ کو انصاف یوٹیوب پہ نہیں مل سکتا میں آپ کو صاف سی بات بتا رہا ہوں ستارہ کو انصاف یوٹیوب پہ کیوں نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے اپنے لوگ انوالو ہیں اس کا اپنا خاندان انوالو ہے اور جب تک اس کا اپنا خاندان involve ہے تو اس کی والدہ جو ہے وہ بچائیں گی تو بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو کیوں انصاف نہیں مل سکتا میں یہاں پہ یہاں پہ ایک چیز remind کر آتی چلوں یہ topic سے ہٹ کر ہے لیکن میرا جو ہے اس وقت دماغ میں ایک point آیا ہے وہ میں یہاں پہ ضرور اور میں کب سے سوچ گئی تھی اپنا یہ point رکھنا بڑا اہم point ہے وہ point یہ ہے کہ بھئی جب آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے جو ہے ستارہ پہ case ہوا تھا اور ستارہ کو انجیو نے جو ہے اس وقت جو ہے best vlogger کا انام دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور وہ انجیو میں آپ جا کے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں وہ پچھلی چیزیں دیکھ لیں تصویریں دیکھ لیں اس انجیو میں جو ہے ستارہ کی بہن جو ہے وہ بڑی ایک جو ہے اہم رکن تھی تھی کہ اس انجیو کی اب اس انجیو نے ستارہ یاسین کا case لڑنا تھا سمیرہ کے خلاف سمیرہ نے ستارہ پہ ایک case کیا تھا تو اس انجیو نے جو ہے وہ case تک نہیں لڑ سکی اور ستارہ سے کہا کہ مافی نامہ کریں اور رفع دفع کریں آپ کو یاد ہو کہا انہوں نے وکیل جو ہے وہ کچھ وقالت نامہ جالی جمع کرایا یا کچھ ایسا کرایا جس کی وجہ سے جو ہے ان پہ اور penalty لگی ستارہ یاسین پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک اور دفعہ لگ گئی ان پہ یعنی دفعہ مطلب کہ ایک اور جرم جو ہے ان پہ جو ہے عدالت نے لگا دیا تو اس کے بعد جو اس انجیو نے کہا کہ بھئی آپ جا کے مافی مانگ لائیں کیونکہ ہم تو آپ کا case نہیں لڑ سکتے اچھا اس انجیو میں جتنے بھی لوگ تھے آپ وہ دیکھیں اب اسلام آباد کا میٹ اپ نگال کے دیکھیں آپ اور اس انجیو کا انجیو کا الی ویو لگ دیکھیں آپ دیکھیں شکلے وہ ہی شکلے آپ کو اس میٹ اپ میں نظر آئیں گی اسلام آباد والے میٹ اپ میں کیونکہ وہ انجیو والے لوگ ہی جو ہے اس میٹ اپ میں بھی آئے تھے اس میٹ اپ میں بھی موجود تھے اور باقی جو تھے جو نائے نائے ویلوگر جو نائے نائے سپورٹر بنے تھے وہ سارے میٹ اپ میں موجود تھے تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے لوجیکل بات کیجئے جو اینجیو ایک بندی کے خلاف کیس نہیں لڑ سکی اینجیو مطلب ایک بڑی ارگنائزیشن اس نے صرف ایک بندی کے خلاف کیس لڑنا تھا اور وہ بھی کیس جنون کیس تھا لیکن وہ نہیں لڑ سکی اس نے ستارہ یاسین سے کہا کہ بھئی معافی مانگ لیں اور بات کو ختم کریں تو اب اس اینجیو سے ایک رکن نکل کر اکیس چینل کے خلاف رکن مطلب ایک پارٹ جو اس کا ایک بندہ رپیزنٹیٹیو نکل کے جو اس اینجیو میں کوئی بہت بڑا ہول نہیں رکھتا یعنی اس اینجیو سے ایک عورت نکل کر کہتی ہے کہ میں آپ کیلئے اکیس چینل کے خلاف کیس لڑوں گی تو جب آپ ایک بندی کے خلاف کیس نہیں لڑ سکے تو اب آپ کس چینل کے خلاف کیا کیس لڑیں گے مطلب کیا لوگوں کو میں پھر بولوں کہ آپ لوگوں نے پاگل بنا کر رکھا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں اچھی خاتون ہے زدہ تارہ کی بہن اور مجھے ان کے آج جو ہے وہ ویڈیو بھی اچھی لگی انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی جو بات کی تھی میں نے ذکر کیا تھا تو جیسے نفس کے بارے میں بات کی تھی میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ نے جس پینل کو اون کیا ان کو دردرس دیجئے ان کو درس کی بہت زیادہ ضرورت ہے در حقیقت درس کی ان کو ضرورت ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کے اس بارے میں کیا خیال آتے ہیں کہ جو بچوں کو کہیں ڈیرڑ سال کی بچیوں کہیں ندیدی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں ایک نیوٹرل رییکشن کے حیثیے سے رییکشن دے رہی ہوں بھائی میرا کوئی چینل جو ہے وہ کسی کے لیے کسی کے نام نہیں ہو گیا ہے لیکن ایک نیوٹرل رییکشن دے رہی ہوں آپ یہ دیکھئے کہ کہا جاتا ہے دین اسلام میں بھی ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں آپ کسی کے مسجدوں کو آپ کسی کے عبادت گاہوں کو مت جلائیے کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کی مذہب کو برا نہ کھئیں کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کی عبادت گاہوں کو نہ جلایں تو یہاں پر میں مثال رکھتوں یہاں پر میں اپنا پوائنٹ رکھتوں میں کہتی ہوں تارہ کے بہن سے کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتی اپنے پینل والوں کو کہ بھئی تم کسی کے بچوں کو برا مت کہو کیونکہ پلٹ کے وہ تمہارے بچوں کو بھی برا کہہ سکتا ہے تم ظلمہ کے بچوں کو برا کہو گے پلٹ کے ستارہ کے بچوں کو برا کہہ گئی یہ کیا یوٹیوب پہ گندگی ہوئی بھی ہے اور کیسز کا بھئی کیسز کا تو میں یہ کہوں گے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہ حضل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے تو بس اس کے لئے میں یہ ہی کہوں گی اور کیا کہہ سکتی ہوں باران آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ کیجئے thank you so much for watching اللہ حافظ